تو آپ جس مرضی ڈاکٹر سے علاج کریں نہیں کہ نہیں ایک سے کریں اس پر پھر کھڑے ہو جائیں اور باقی اصل وہ ڈاکٹر صاحب بھی جس سے مانگ رہے ہیں اس سے جڑیں اگر آپ کا مقصد اللہ ہے شادی بیعہ بھی نہیں ہے لڑکی بھی نہیں ہے لڑکا بھی نہیں ہے اللہ ہے ٹھیک ہے میں نے کہا نا شادی بیعہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے ادر وائز تو وہ کام تھارے ویسی کر رہے ہیں تو مقصد اگر اللہ ہے تو اس کو نہ کبھی چھوڑے جتنی پیورٹی سے آپ اس کا خط جڑتے جائیں گے آکہ بہت سے مسئلے جو ہیں نا وہ آٹومیٹیکلی سوال ہونتے جتنا زیادہ آپ اس کو مانتے جائیں گے ماننا جتنا زیادہ آپ اس پر ٹرسٹ کرتے جائیں گے یقین مانو کہ تمہارے ٹرسٹ نہیں توڑے گا لیکن رسک بڑا ہوگا ایسے نہیں ہے کہ میں سارا سال پڑھ کے پیپر نہ دوں دکھوں اللہ ہے تو ان پیپر آل کر آ دے گا کوشش اپنی جائز کوشش جائز طریقے سے وہ آپ کے ذمہیں ہیں ٹھیک ہے دعا بھی آپ کریں لیکن مقصد اللہ ہوا ادر وائز دعا تو سارے مانگ رہے ہوتے ہیں نا داتا صاحب چلے جاؤ یا بادشای مسجد چلے جاؤ کسی مسجد میں چلے جاؤ اگر لوگوں کی دعائیں لاؤڈ سپیکر پر آنا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے اور ساتھ ان کے کریکٹر ان کے رول سارا کچھ ہو جائے جو قتل ہوا ہوتا ہے اس کے گھر والے بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مانگ رہے ہوتے ہیں انہوں اتھے مار جاتے پانی مینہ لیتے ہیں وہ ہی قتل ہو سکتا ہے مسجد میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے یا اللہ انہوں نے بچالا ہے منہوں ڈاکو بھی گھر سے نکلتا ہے تو یہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے دعا یا تیاری چنگی لاغے جائے جو بچالا تھوڑی سے پیسے لے کر آتھ کو کلہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کار خیر نہ پہنچ جاؤ ٹھیک ہے تو آئی ایف بھی سارا کام کر کے تو اب سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تیرنوں پتا ہے میں تیرن ہی کہتے میرے کو کران دے پہنے ٹھیک ہے منہوں تیرے کے پاکون آمی نہیں آنڈا وہ بھی ادھر ہی دو آدھا کسا مانگ رہی ہوتی ہے آکر اور حاجی صاحب بھی وہیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا مسجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں مانگ سارے ہی اس سے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی شان بے نیاز ہے یہ جو لڑکے لڑکیاں پیسے نوٹ حکمرانی یہ تو وہ نان مسلمز کو بھی نہیں دے رہا سارا کچھ نہیں مل رہا بیٹے بھی مل رہے ہیں بیٹیاں بھی مل رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں تو کوئی تخصیص نہیں کر رہا ہاں تو پھر اللہ سے مانگنا کیا ہے یہ سوچو تم لوگ جنت دوزک بھی تم لوگ جنت مانگ رہے ہو دوزک سے پناہ مانگ رہے ہو وہ سورگ مانگ رہے ہیں نرک سے پناہ مانگ رہے ہیں یہ تو سارا کچھ ہیں مانگنا کیا ہے اگر تو مقصد آپ کا اللہ ہے اگر تو عبادت اللہ کی یہی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں عبادت ہے کیا عبادت میں پیار بھی ہے عبادت میں اس کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ آپ نے مانگنا ہے اور اس نے دینا ہے آپ کی ہر چیز کا وہ مالک ہے آپ نے اس پر ٹرسٹ کرنا ہے اور پھر اس میں دے تو تب بھی آپ خوش ہوں نہ دے تو تب بھی آپ زیادہ خوش ہوں کہ میں بھونگی مارن لگا تھا چنگا گیتوں نے منو بچا لیا ہے نہیں ہم تو رونے بیٹھ جاتے ہیں اللہ ہے یہ تو میری مرضی والا نہیں ملا مجھے کام ٹھیک ہے مرضی تو اس کی چلنی ہے اور اسی کی چلنی چاہیے اس کی مرضی پہ ہسی خوشی راضی رہنا یہی بات ہے ٹھیک ہے